اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوب بلکل ٹھیک ہے آج رمضان سپیشل میں میں آپ کو سکھا رہی ہوں انسٹینٹ پکوڑا مکس اگر جو آپ یہ بنا کر رکھ لیں گے تو یقین مانے آپ کے زندگی آسان ہو جائے گی اور یہ ٹائم سیونگ ریسپی ہے جب آپ کا دل چاہے رمضان میں پکوڑے بنانے کا بس آپ نے یہ پکوڑا مکس لینا ہے پانے ڈالنا ہے اور یہ زبردست پکوڑے ریڈی ہو جائیں گے میں ٹائم نہیں لیتے اور اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے بیسن بیسن کے اندر سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں چاول کا آٹا ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی کون فلار تمام انگریڈینٹ کوئنٹی کے ساتھ ڈسکرپشن باکس پر مینشن ہوں گے وہاں سے نوڈ ڈاؤن کر لیجے گا اب میں نے لیا ہے زیرہ جس کو میں نے بھونڈ کر رکھ لیا تھا اور یہ ثابت ہی جائے گا ٹھیک ہے آپ کو اس کو کوٹنا نہیں ہے ساتھ ہی لیں گے اس کے اندر بھناوا کوٹا ہوا دھنیا دھنیا کو کوٹ لیجیے گا برنا موٹا موٹا اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا چلی فلیکس ڈالیں گے ساتھ ہی ڈالیں گے اس کے اندر پسی ہوئی لال مرچ اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر پسا ہوا زیرہ تاکہ اور اچھا فلیور فل بنے تھوڑی سی اس کے اندر جائے گی اجوائن اور ساتھ ہی ڈالیں گے اس کے اندر سوڈا نوہ کے اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر سوخہ پودینہ اس سے بہت زبردست خوشبو آتی ہے اور بہترین سا پکوڑا مکس ریڈی ہوتا ہے ساتھ ہی ڈالیں گے اس کے لیے تھوڑا سا فوڈ کلر فوڈ کلر سے پکوڑے بہت ہی شاندار بنتے ہیں اور کلر بہت اچھا آتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو تمام انگیڈیرن ایک جگہ اکھٹے کرنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ کو مکس بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ جتنے بھی مسالے ہیں وہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اگر آپ مکس نہیں کریں گے تو کہیں سوڈا رہ جائے گا تو کہیں مرش رہ جائے گی بس آپ کو مکس اچھے سے کرنا ہے یہاں پر ایک کلو بیسن سے بنا رہی ہوں لیکن ڈسکرپشن باکس میں آپ کو میں ہاف کیجی کی ریسیپی دوں گی بس آپ کو یہ اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بس آپ کرنا کیا ہے اس کو اچھے سے ائر ٹائٹ کنٹیرے میں بھڑ لیں اور آپ کی زندگی ہو جائے گی یقین مانے آسان بس آپ کا جب دل چاہے پکوڑے بنانے کا آپ اپنی لیے اس میں سے تھوڑا سا نکال لیں بیسن جتنا آپ کو ریکوائیڈر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں اگر آپ کو آلو یا پکوڑے پسند ہیں تو آپ آلو ڈالیں اس کے اندر مکس پکوڑے پسند ہیں تو پھر آپ تمام ویجیٹیبلز کو کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کریں یقین مانیں گے ٹائم سیونگ ریسیپی ہے ایک دفعہ بنا لیں گے پورا رمضان مزے سے آپ کے گزر جائیں گے تو یہ ریسیپی آپ کو ضرور ٹرائے کرنی ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بگر نہیں جانا ہے تو پھر اگلی ایک ریسیپی تک کے لیے سبا فرکان کو اجازت دیجئے دعا میں آدھ رکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ